پنجاب صاف پانی کمپنی اسکینڈل میں مزید انکشافات آڈیٹر جنرل پاکستان نے صاف پانی کمپنی دو ہزار سولہ سترہ کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی رپورٹ میں چھانوے کروڑ ترانوے لاکھ سینتیس ہزار روپے کی بے زابطگیوں مبینہ کرپشن اور غیر قانونی اقدامات سامنے آگئے محکم خزانہ کی پابندی کے باوجود وزراء عراقین اسمبلی اور افسروں کے دوروں سے سنتالیس لاکھ تیس ہزار روپے کا نقصان ہوا سیاستدانوں اور چہیتے افسروں نے صاف پانی کی فراہمی کے نام پر چین، تھائیلینڈ اور دبائی کے دورے سرکاری خزانے سے کیے کمپنی میں غیر قانونی طور پر سی ایو بھرتی کر کے قومی خزانے کو ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا قوائد و زوابس سے ہٹ کر ستائیس لاکھ نوے ہزار روپے کے اخراجات کیے آفیس فرنیچر کی خریداری میں غیر قانونی طریقہ کار اپنا کر خزانے کو چھتیس لاکھ بیس ہزار کا نقصان پہنچایا گیا تھرڈ پارٹی ویلڈیشن کے لیے کنسلٹن رکھنے کی مد میں پانچ کروڑ نواسی لاکھ نوے ہزار روپے کی ادائییاں کی گئیں افسران کے لیے قرائے کی گاڑیاں لینے سے کمپنی نے خزانے کو چھتیس لاکھ بیس ہزار روپے کا نقصان پہنچایا ای ایم سی نامی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا لیکن کام نہ ہونے سے معاہدہ منسوخ کیا کمپنی سے جرمانے کے ستتر لاکھ روپے وصول ہی نہ کیے گئے میسرز الفا کنسلٹنٹ کو تین کروڑ چودہ لاکھ روپے کی غیر ضروری ادائیگی کی گئی آر او اور یو ایف پلانٹ کی تنصیب اور آپریشن کے لیے ایس بی پمپ کو ٹھیکا دیا گیا لاغت بڑھنے سے خزانے کو چار کروڑ انہتر لاکھ روپے کا نقصان ہوا ای ایم سی کنسلٹنٹسی کمپنی کو کام مکمل کیے بغیر چوالیس کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی میسرز پی ایس پی سی اور کے ایس بی کی جانب سے چھ ماہ میں کام مکمل نہ کرنے سے نو کروڑ نواسی لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا آڈٹ ریپورٹ میں مزید بھی کئی اہم انکشافات سے پردہ فاش کیا گیا اور ان گھپلوں میں ملوز افراد اور افسران کے خلاف کارروائی کی درخواست کی گئی ہے محمد حسن رزا لاہور نیوز